بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ خُوَ اللَّهُ آَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُبُونَ آَحَدْ تونے نماز پر کے سر دشتے کربلا کہتا ہے کون صرف علم ہی خرید کی شبیتِ آخری سے سجدے کی زرب سے سانسے اکری ہیں ابھی تک جزید کی عابد بشر نہیں لگتا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا عسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا جلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر ملتی جو ایسے ویسوں کو ملتی جو ایسے ویسوں کو ملتی نزل افکار ملتی جو ایسے ویسوں کو ملتی نزل افکار تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر خاک پہ نور کی مودد کو علی کہتے ہیں بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سے مہراج کے پردوں کی کہانی نہ سنو ہم سے مہراج کے پردوں کی کہانی نہ سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں نہیں ہوتی غناغاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا علی کا نام مشکل میں لے کر تو پھر نہیں لیتا یہ عادت تیری دوزک کی بشارت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی غناغاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے بشر میں کب طاقت ہے کہ وہ سورج کو پلٹ دے مگر یا رب تیرے حیدر میں یہ طاقت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی غناغاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے نہیں کرتے کسی پر تبرہ ہم نہیں کرتے جو دشمن ہو علی کا ان پہ لانت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی غناغاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے تصور میں نہیں آتا کہ چہری ختم ہونے تک تصور میں نہیں آتا کہ چہری ختم ہونے تک کہ چہری میں خڑی خاتون جنت ہو بھی سکتی ہے باقی بچا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد باقی بچا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد زندہ مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد آقا ہے وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں آقا ہے وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں قبضہ ہے کائنات پہ جس کا خدا کے بعد محبوبِ حدا نے دنیا کو عظمت ہے ڈسائی ہے دردی محبوبِ حدا نے دنیا کو اے سونا چاندی دردولت اُٹھا تے لدا کے لے جاؤ نہ بھولنا اپنے موسن کو سب مال اُٹھا کے لے جاؤ ہون ساری زندگی پے کھاؤ ہون ساری زندگی پے کھاؤ رج رج کے کمائی ہے دردی موسیقی تَسْوِیرِ عَلِي پُورِ کَرِ کَ میں کلام کو یک دم توڑ دیتا ہے ہونہورِ عَلِي نَئِ بَن سَنگدہ میں آپ بنا منا چھوڑ دیتا ہے ایک میں وانگوں مولا سمجھو ایک میں وانگوں مولا سمجھو ہتھ نپ کے کلائی ہے دردی موسیقی جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور ان کی مجلس میں آتا ہے ایک نہ ایک دن ضرور نجات پا جاتا ہے میرے بابا آؤ دیکھو میرا دروازہ جل گیا ہے بابا آؤ دیکھو میرا پہلو شہی زخمی ہو گیا ہے بابا میرا موسن شہید ہو گیا جب بی بی یہ بین کرتی تھی ہر ایک کو ترز آتا تھا کیوں ظلم کیا رسول کی آہد یادگار پر کیوں زہرہ پہ دروازہ گرایا کیوں بطول کے موسن کو شہید کیا عجرکمل اللہ عزاداروں یہی وہ وجہ تھی لوگ آئے یا علی بطول سے گئے یا دن میں روئے یا رات کو روئے جب زہرہ روتی تھی زمین و زمان روتا تھا درو دیوار روتی تھی عزاداروں امیر المومنین کیسے گئے بطول کو یہ بڑا امیر المومنین کا مذائب ہے جس خاتون کا بابا رحمت اللل عالمین ہو تھوڑے دن ہوئے ہو ابھی رسول خدا کا جہلم نہیں گزرا تھا ابھی تھوڑے ہی دن تھے قبر کے نشان بھی ابھی تازہ تھے لوگوں نے ظلم شروع کر دیئے موسن جیسا معصوم شہید ہو گیا جو قرید خدا تھی بی بی چھپ کر چلتی تھی اتنا مسائب آیا تھا تاریخ میں ملتا ہے اٹھارہ سال کچھ سن نہیں ہے امام محمد تکی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جدہ اٹھارہ سال میں فوت ہو گئی کہا نہیں نہیں ہماری ماں اٹھارہ سال میں شہید کر دی گئی ازادارو اب امیر المومنین کیسے کہیں زہرا تم نہ رویا کرو ازادارو جب مسلمانوں کا بڑھانہ حجوم اعتراضات تو امیر المومنین نے آ کر کہا بطول تیرے نانے کی امت تو میرے بابا کی امت تیرے رونے سے نرہز ہیں اس وقت جناب زہرا نے یہ خواہش کی یا علی میں رونے سے نہیں رکھ سکتی تم میرے لیے کوئی بندوبست کرو ازادارو امیر المومنین نے سید شہدہ جناب حمزہ کی قبر پر ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کیا ازادار میرے مولا کے بطول حسنین کو ساتھ لے دی اپنے بچوں کو سبولے گر جلی جاتی تھی اس بیت لوزن میں جا کر اپنے بابا گرو دی دی یاد کر دی دی لیکن ازادہ رویا پر لوگوں کا ظلم نہیں رکا ایک دن جب بطول گئی وہ بیت لوزن گرایا گیا دیا یہ پہلا امام بڑا شہید ہو گیا اب جب آتی ہے روتی ہوئی بابا گی گبر بار رو کر کے دی بابا بجون کو لے لو موسیقی 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 دنیا بھر میں غم حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے جو قیامت تک جاری رہے گا سید غلام حسین نکوی انڈس نیوز ویانہ آسٹریہ